بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب العربیت بینہ جدیق سے پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر ٹھارٹی نائن اور درس و سابعہ ساتھوں سبق ہے الکلام کہتے ہیں باتجیت کو کلام کرنے کو بات کرنے کو التدریب الاول تبادل الحوارہ ما زمینی کا کما فی المثال کیا مطلب ہے اس کا تبادل ایک دوسرے کا رد و بدل کرنا مقالمہ 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 ما زمینی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ توڑ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے بات چیت کرنی ہے مطلب ایک دوسرے کے ساتھ کما فی المثال اور اوپر مثال دی گئی ہے جی اپنے ساتھ کے ساتھ مقالمہ کا تبادلہ کریں جیسے کہ مثال میں کیا گیا ہے تو مثال یہ انہوں نے دیئے کہ یہ فاطمہ ہے یہ کہتی ہے اسمی فاطمہ میرا نام فاطمہ ہے انا مصریہ میں مصر کی عورت ہوں انا من مصر میں مصر سے ہوں تو دوسرے سٹرون اس کو کہے گا اہلن و سالن خوش آمدید تو آپ بدر ہیں یعنی آپ محمود ہیں تو آپ اپنا تعریف کروائیں اسمی محمود انا ترکیہ ترکیہ انا من انا ترکیہ انا من انا ترکیہ انا من ترکیہ ٹھیک ہے دوسرے آگے گا اہلن و سالن ٹھیک ہے اسمی ختیجہ انا من سوریہ 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 اس کو پڑھیں گے سوریہ سوریہ انا من سوریہ مطلب اسمی ختیجہ میرا نام ختیجہ ہے انا من مصر کی لڑکی ہوں انا سوریہ انا سوریہ میں شام کی ہوں انا من مصر اور میں سوریہ سے ہوں شام سے ہوں ٹھیک ہے آلن و سالن خوش شام دین آگے اسمی فاطمہ انا یہ علی ولی تصویر ہے علی ولی تصویر ہے جی جی سر یہ نیچ ہے اسمی علی انا انا پاکستانی انا من پاکستانی میرا نام اسمی علی میرا نام علی ہے انا پاکستانی میں پاکستانی آدمی ہوں انا من مصر اور میں سوریہ پاکستان انا من پاکستان اور میں پاکستان سے ہوں آلن و سالن خوش آمدید آگے اسم احمد ان انا مصری میں مصر کا آدمی ہوں انا من مصر اور میں مصر کا ہوں میں مصر سے ہوں میں مصر سے ہوں آلن و سالن خوش آمدید آگے تدریب ثانی دوسری مشق تبادل الحوارہ ما زمیلی کا کمافل مثال اپنے ساتھی کے ساتھ مقالمے کا تبادلہ کریں جیسے کہ مثال میں کیا گیا ہے تو یہ بندہ ہے آپ کا بھائی آپ تاروخ کروائیں گی ہاں زا اخی یہ میرا بھائی ہے ہوا مدرس یہ پروفیسر ہے میں آگے سے کہوں گا آلن و سالن خوش آمدید یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں اخ کا مطلب ہے بھائی اخی کا مطلب ہے میرا بھائی تو آپ نے ان سارے بندوں کے ساتھ یا لگانا ہے ان کو اپنا بنانے کے لیے ٹھیک ہے کیا لگائیں گی جی جی چھوٹیے لگاؤں گی ٹھیک ہے اب آپ اس اپنی بہن کا تعرف کرویں ہزہ اختی یہ میری بہن ہے ہزہ سوری ہزہ اختی یہ میری بہن ہے ہزہ ہی 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 اور یہ استانی ہے لیڈی ڈاکٹر ہے آلن و سالن خوش آمدید ٹھیک ہے ہزہ ہی صدیقہ صدیقی ہزہ صدیقی ہزہ صدیقی یہ میرا دوست ہے ٹھیک ہوا محدث اور یہ انجینئر ہے آلن و سالن ٹھیک ہے آگے ہزہ صدیقہ ہزہ صدیقہ یا لگئے ہزہ صدیقی صدیقاتی صدیقاتی اچھا چھوٹی یہ تی لگانے ہاں جب گھڑکی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میری یہ میری سہیلی ہے ہی یا ٹالبہ اور یہ ٹالبہ ہے ٹھیک ہے اب میں کہوں گا آلن و سالن خوش آمدید ٹھیک سر ہزہ ہزہ اخی 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 سوری ہزہ اخی جی ہزہ اخی یہ میرا بھائی ہے ہزہ 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 بندے بندے سے میں پاکستانی ہوں ہزہ 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 خوش آمدید ہزہ 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 ٹھیک ہے انا من سوریہ میں شام سے ہوں ہل انتہ سوریہ کیا آپ شام سے ہیں ہل انتہ سوری ہل انتہ سوری چھوٹیے لگے ہاں ہل انتہ سوریہ کیا آپ شام سے ہیں کیا آپ شام سے ہیں کیا آپ شامی ہیں کیا آپ شامی ہیں ہل کا مطلب کیا ہے سر جی کیا انتہ کا مطلب آپ ٹھیک ہے نام انا سوریہ جی ہاں میں شام کا ہوں شامی ہوں شامی ہوں ٹھیک سر کیفہ حال ہوگا مزمو کا آپ کا نام کیا ہے اسمی ساد میرا نام ساد ہے میں اینہ انتہا آپ کہاں سے ہیں میں اینہ مصر میں مصر سے ہوں کیا آپ مصری ہیں کیا آپ مصری ہیں کیا آپ مصری ہیں جی ہاں میں مصری ہوں نام انا مصری آلن و سالن پھر آپ نے کہنا تھا آلن و سالن اچھا یہ لفظ سعید ہے اس کو ہم پڑھیں گے سعید اگلے سفر کہا جائیں تدریب الخامس ہے تبادلی سوالہ والجوابہ ما زملائی کا زمیلی کا کا مطلب ہے اپنے ساتھی کے ساتھ زملائی کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ جمع ہے زملائی کا یہ جمع ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ سوال ہم چھوڑ دیں گے ہر نہیں ہو سکتا تدریب السادس پہ آجیں عجب کا مطلب ہے جواب دو تو میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا آپ نے جواب دینے یہ مردوں کے ساتھ نے سوال لکھے میں آپ عورت ہیں تو میں عورت کے ساتھ سوال پوچھوں گا اسلام علیکم ٹھیک ہے سر مو علیکم اسلام مسمو کی اسمی امرین کیفہ حالو کی بے خیرن الحمدللہ من اینہ انتی انا من پاکستان ما جنسیت کی نام آپ اس کا کیا ہوتا ہے پھر ماجنسیت کی پہلے سوال کا مطلب دیں ماجنسیت آپ کی نیشنلٹی کہاں کی ہے ٹھیک ہے آپ کی نیشنلٹی کیا ہے آپ کی نیشنلٹی کیا ہے صحیح ہے انا باکستانی انا باکستانی انا باکستانی کا مطلب ہے میں پاکستانی ہوں یعنی کہ میں پاکستانی مرد ہوں جبکہ آپ پاکستانی عورت ہیں صحیح کریں چھوٹی یہ مردوں کیلئے ہوتا ہے انا باکستانی آخر میں گولتا لگانی ہے انا باکستانی انا باکستانی حل انتی باکستانی آخر میں گولتا لگے سوریہ انا باکستانی لا لا نا من پاکستان ہاں پاکستان نہیں میں پاکستان سے ہوں ماہ سلام کم تک کیا ہوا سر سلامت رہو کیا جواب دیں گی ماہ سلامہ ہی اس کا جواب ہے ماہ سلامہ کا جواب ہی ماہ سلامہ ہی ہے ٹھیک ہے ماہ سلامہ ٹھیک اگلے سفر پر آج ہے 107 آٹھا سبق الکیرہ کا مطلب ہے پڑھو تدریبالاول پہلی مشک انجر وست میں وکڑا دیکھو اور سنو اور پڑھو یہ الفاظ لکھے ہوئے یا آپ ان کو پڑھیں ان کا مطلب بھی بتائیں انا میں انتا آپ ٹھیک انتا آپ انتیبول لڑکی آپ لڑکی ہوا مت کے لئے سامے گا ہی ہوا کا مطلب ہے ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہی یا لڑکی کے لئے عورت ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹالب سٹوڈنٹ مدارس استاد مدارس 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 استاد طبیبہ دکٹر محدس انجینئر عورت ٹھیک ہزا آ وہ یہ 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 سوری یہ ہاں ذہی یہ مت عورت کے لئے استعمال ہو گئی صحیح ہے تدریب الثانی ہے اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو لغز ایک جیسے اس کے آگے ٹک لگا دینا یہ چھوڑ دیں اس وآل کو اگلے صفحہ پر تدریب الثالث ہے جو لغز مختلف ہے اس کے آگے ہم نے کراس لگانا ہے تدریب الثالث میں اس کو بھی چھوڑ دیں چوتیس مشرق میں جو جملہ مختلف ہے اس کے آگے ہم نے کراس لگانا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں اگلے صفحہ پر پانچی مشرق ہے یہ دو کولم لکھے ہوئے جو ایک جیسے لغز ہیں ان کو آپ اس میں لائے لگا آکر چھوڑ دیں اس کو بھی چھوڑ دیں پھر ہے تدریب الثالث چھٹی مشرق انظر وستمی وقرا کیا مطلب ہے اس کا انظر کا ہے دیکھیں بس تو اس نے وقرا پڑھیں اور پڑھیں ٹھیک ہے یہ جملے پڑھیں ان کا مطلب ہے ہوا طالب ہی مطلب میں طالب ہی ہوں وہ طالب علم ہے وہ طالب علم ہے ہی یا طالبہ طالبہ تا وہ طالب علم ہے وہ طالبہ ہے وہ طالبہ ہے وہ طالبہ ہے ہی یا مدررسات مدر مدررسات تا وہ وہ پھٹی اکستانی ہے انا ترکیہ میں ترکی کا ہوں انا ترکی انا ترکی میں ترکی کا ہوں انا مہدس میں ایک انجینئر ہوں انا من ہوں پاکستان اور میں پاکستان سے ہوں آخری کال ہوں جی جی ہو مدررس وہ اصطاد ہے صحیح 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 وہ اصطاد ہے ٹھیک ہے وہ اصطاد ہے انا من سوریہ اور میں شام سے ہوں ہی یا مصر یا تا اور میں ہیا اور یہ مصر کی ہے وہ مصر کی اور اصطاد ہے ٹھیک ہے اگلے صفحے پہ الکتابہ درس اتاسی نوہ سبق الکتابہ کا مطلب ہے لکھو رائٹنگ پریٹس ہے لائز کا مطلب ہے غور کرو یہ سب ان میں بس ہی کچھ کرنے نکتوں پر اپنے کلم پہنے تاکہ رائٹنگ پریٹس ہو یہ پہلا دوسرا تیسرا یہ پورا صفحہ ہی رائٹنگ پریٹس ہے اگلے صفحے پہر رائٹنگ پریٹس ہے تدریب جو لوہل پہلی دوسری تیسری چوتھی مشق ان سب میں ہم نے ان کے profess اے کلم پھینڈنا ہے دوسری و چوتی میں ان لفزوں کو دے کر آگے لکھنے róس سے اگلے صفحے پے دبارہ رائٹنگ پریٹس ہے نکتوں پر اپنا کلم پھینڈنا اور پھر یہ لفزوں کو دے کر آگے لکھنے تدریب اس چھتی میں کہہ رہا ہے جو لفظ راغیٹ اور اس کے اوپر دائرے لگائیں تدریب السابع میں وہ کہہ رہا جس لفظ پہ جس حرف سے یہ لفظ شروع ہو رہے ہیں وہ اس دائرے کے اندر لکھ دیں آٹھوی مشک میں کہہ رہے ہیں وہ دائرے کے اندر وہ لفظ لکھیں جس پہ یہ الفاظ ختم ہو رہے ہیں اس سے اگلے صور پہ الواد اتثانیہ دوسرہ یونٹ یعنی کہ ہم نے اس کتاب کا پہلا یونٹ پر لیا ہے مکمل ٹھیک ہے اب آگے الواد اتثانیہ دوسرہ یونٹ الوسرہ کہتے ہیں فیملی کو تو یہ اب ہم شروع کرتے ہیں الوسرہ کا مطلب ہے فیملی آگے دوسرہ آشی دوسرہ سبق الارد کا مطلب ہے پیزنٹیشن الہوار الاول پہلا مقالمہ ان جو روست میں واعید دیکھیں اور سنیں اور پڑھیں دو رہے ہیں جی آ دو رہے ہیں ٹھیک ہے علی اور اللہ امار کے دوران مقالمہ ہیں یہاں پڑھنا شروع کرنےے علیہ السلام علیکم امار والیکم السلام علی حاضی سورت الاسریاتی حاضی اور میں یہ حاضی سورت الاسریاتی کم صرف کیسا ہے حاضی سورت الاسریاتی یہ میری فیملی کی تصویر ہے یہ میری فیملی کی تصویر ہے امرا ماشاءاللہ من حضا وہ کون ہے یہ کون ہے علی یہ کون ہے ٹھیک ہے علی حضا والد والد ادنان وہ ہوا محدث حضا یہ والد ہے ادنان ہے وہ محدث اور یہ میرا محدث دوست نے اس دیکھ کی تھا اس کا محدث کا تھا انجینئر ہے اچھا ان لوک ہے ذرا والد کا کیا مطلب ہے والد والد والدی میرے والد یہاں لگاتے ہیں اپنا بنانے کے لئے والد کا مطلب ہے والد وہ کسی کے بھی والد ہو سکتے ہیں ہم نے یہاں لگا دیا تو بن گیا والدی میرے والد تو یہاں پہ لکھا ہے حضا والدی ادنان کیا مطلب ہے اور یہ میرے والد ادنان ہے ٹھیک ہے وہو وہ محدث اور وہ انجینئر ہے وہ انجینئر ہے آگے اور یہ کون ہے تصویر کی طرف اس نے چارہ کر کے کہا اور یہ کون ہے چید certe is اور یہ میری بالدہ ہے ٹھیک ہے عجی Hessی والدتی سعیدہ یہ میری والدت سعیدہ ہے لیڈی ڈاکٹر ہیں اور یہ کون ہے اور یہ کون ہے من کا مطلب ہے کون حاضر کا مطلب ہے یہ من حاضر اور یہ کون ہے اور یہ کون ہے علی حاضر اخی عیسیٰ بہوہ طالب حاضر اخی اور یہ میرا اور یہ میرا بھائی نہیں نہیں یہ میرا بھائی ہے یہ میرا بھائی ہے عیسیٰ بہوہ طالب اور یہ طالب علم ہے ٹھیک امار ومن حاضر ہی وہ من کا مطلب ہے کون وہ اور یہ کون ہے حاضر اخی کا مطلب ہے یہ من کا مطلب ہے کون حاضر اخی کا مطلب ہے یہ وہ کون یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون چیز ہے یہ میری بہن ہے عبالت عبالت وحی مؤلم آتن اور یہ مؤلم آتن کیوں کہ تھے سر مؤلمہ پروفیسرا پروفیسرا اچھا وحادہ جدی اور یہ کیا ہے سر میرے دادا بھو جدی اور یہ میری نانی ہے دادی ماشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ آپ کو نظر بہت سے بچائے ٹھیک ہے آگے ماشاءاللہ ہوگئے ٹھیک آگے ہے ماشاءاللہ کیا مطلب ہے مفردات الارد کا ماشاءاللہ جو پریزنٹیشن جو پریزنٹیشن پڑی ہے اس کی وکیبلری ہے یہ الفاظ پڑی ہے ان کا مطلب بتائیں سورت اور یہ تصویر ہے اس سورت یہ پوری فیملی ہے مؤلمات اور یہ کیا کہتے سر مؤلمات کا کیا بتایا آپ نے وہ کیا ہے یہ اسے ملائے ہوئے جی جد دادہ بو جدہ دادی دادی اگر اس کا فیملی ہے اور والدی والد کا ہے اور معلی ماتن جو ہے اس کا ہے پروفیسر کا ہے اور پکچر کا ہے یہ والدہ ہے طالبہ یہ طالب ہے ٹیک ہے جو صحیح ہے اگلے صفحے پر نیاز سبق ہے اندرس رعہ داشر گیر و سبق الہوار الثانی دوسر مقالمہ یہ پڑھیں آپ اندر وستمع وائد دیکھیں سنیں اور دورائیں کہا ہے ہل آدھ ہی شجراتوں کیا یہ شجر ہے اچھا شجرہ کا مطلب ہوتا ہے درخت ٹیک ہے لیکن یہاں پر ہم اس کا تجمع کریں گے فیملی ٹری شجرہ نسب کیا یہ شجرہ نسب ہے کیسے سر اس کو کہیں گے شجرہ نسب ہے جی کیا یہ شجرہ نسب ہے ٹھیک سر حضر نام حاضر اسراتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں یہ ہماری فیملی نہیں اسراتو کی نام حاضر ہی اصراتو� ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی ہے اسراتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ا Creator صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے ٹھیک ہے عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ صحیح ہے ہوتا ہے کہ جب بھی دوسروں کا نام لیا جاتا ہے تو ہماری لازمی ہوتا ہے کہ ہم واقعے سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے عمر نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان حضا والد عبداللہ کیا ان کے والد حضرت عبداللہ ہیں رکھیں اب والد کا مطلب ہے رکھیں ایک شکریہ رکھیں نا والد کا مطلب ہے ابو والدی کیا مطلب ہے والدہ نہیں نہیں فیوری غلطی کا نعم نے یال گئی ہے والدی کیا مطلب ہے والدی ابو ابو وہ تو والد کا مطلب ہے دادی رادی نہیں والد سے والدی ہو جائے گا تو امی والدی میرے ابو ہم نے پڑھا یہ تھا کیا یا لگاتے ہیں تو میرے ابو ہاں تو آج اچھا والدی کا مطلب ہے میرے ابو صحیح ہے والد کا کیا مطلب ہے دوارہ بتائیں مجھے والد کا ہے صرف والد والدی کا ہے میرے والد ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں لفظ لکھا ہے والدہ کا مطلب ہے اس کے والد والدہ کا کیا مطلب ہے اس کے والد صحیح ہے تو یعنی کہ جب بھی ہا اور دمام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہاں کا مطلب ہے اس کا یا اپنے لئے لگاتے ہیں اور ہاں کسی بندے کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا رکھیں اب رکھیں 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 والدہ کا کیا مطلب ہے والدہ والدہ کا مطلب ہے امی ٹھیک ہے والدہ والدہ کا کیا مطلب ہے میری والدہ اچھا والدہ تو ہو آخر میں اب ہا لگا دیا کیا مطلب ہے اس کے والد اس بندے کی امی والدہ تو ہو اس بندے کی امی اچھا اور آپ نے لنس پڑھا تھا اخ اخ کا کیا مطلب ہے اخ بین کو کہتے ہیں اخ کا مطلب ہے بھائی صحیح ہے اخی کا مطلب ہے اخی کا مطلب ہے بین میرا بھائی یا لگاتے ہیں اپنا بنانے کے لئے اخی کا مطلب ہے میرا بھائی اب میں یا کو اٹھا دیا آخ کے ساتھ میں لگا بھائی ہو تو اخ ہو ہو ٹھیک ہے اس کا بھائی صحیح ہے اخت کا کیا مطلب ہے اخت بہن اور اختی میری بہن اخت ہو اس کی بہن صحیح ہے اچھا جد جد تو نہیں پڑھا تھا سدھی کیوں پڑھا تھا کہ دوست ہے جد بھی پڑھا تھا آپ نے جد کا مطلب ہے دادا ابو اوپر اوپر بھی پڑھا تھا جی جی سر جد ابو دادا ابو اچھا جد دی جد دی میرے دادا او جد دو ہوں اس کی دادا اچھا جد دا جد دا والدہ دادی جد دتو ہوں اس کی دادی او جد دتی میری دادی ٹھیک ہے جد دتی میری دادی صحیح ہے اب یہ دیکھیں یہاں بے لکھا ہے حاضر والدہ عبداللہ ویسے تو والدہ کا مطلب ہے اس کے والد ٹھیک ہے والدہ کا کیا مطلب ہے اس کے والد لیکن چونکہ یہاں بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو ہم تو عزت دینے کے لئے ہم کہیں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہے ہم ان کا پورا نام لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہے اس رب آگے چلیں ان کی والدہ آمنہ ہے یہ ان کی والدہ آمنہ ہے یہ ان کے دادا عبد المطلب ہے یہ ان کے چچا عباس ہیں حرزہ عثمان و حرزہ امہ ہمزہ امہ ہوں اور کیا یہ ان کے ہوں چچا اور یہ ان کے چچا عمزہ ہیں امہ ہوں سنے گوھر سے وحاز رکھیں اب میں اس پورے کو آج پڑھتا ہوں کالا آپ سے دوبارہ پڑھوں گا ٹھیک ہے میں شروع سے پڑھتا ہوں شروع سے پڑھتا ہوں امر الہازی شجراتن کیا یہ شجر نسب ہے عثمان کہتا ہے نام جی بالکل حازی ہی اسرات الرسولی صل اللہ علیہ وسلم جی ہاں یہ آپ صل اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب یہ آپ صل اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے عمر کہتا ہے صل اللہ علیہ وسلم کیونکہ جب بھی ہم حضور صل اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں ہمارے لئے لازمی ہے کہ ہم کہیں صل اللہ علیہ وسلم اس لئے عمر نے کہا صل اللہ علیہ وسلم اب عثمان کہتا ہے حازا والدہ عبداللہ یہ آپ صل اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہیں پھر عمر کہتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ ہیں عثمان کہتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہیں پھر عمر کہتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ہیں پھر عثمان کہتا ہے ایک سیکنڈ عثمان نے کہا وَحَاذَا أَمُّهُ حَمْزَى اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حمزہ ہے پھر عمر کہتا ہے وَحَاذَا أَمُّهُ عَبُّ تَعْلِب اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا عبُّ تَعْلِب ہے اب آتی یہ بات پرپوگی پہلے تھا اَمُّهُ اب لفظ اَمَّتُوہُ یہ فرق ہے دونوں میں نوٹ کرنا ٹھیک ہے اب عثمان نے کہا وَحَاذِ أَمَّتُوهُ صَفِيَةً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھرپو صفیہ ہیں اب عمر نے کہا وَحَاذَا أَبْنُهُ الْقَاسِم اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا قاسم ہے اب عثمان نے کہا وَحَاذَا أَبْنُهُ عَبْدُ اللَّهُ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا عبداللہ ہے عمر وَحَاذَا أَبْنُهُ عِبْدَاہِم اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا عبراہیم ہے اب بات آلیا ہے بیٹے کی تو اس میں دیکھیں اِبْنَتُوہُ لِکَاو ہے پہلے اِبْنُهُ تھا اب لکھاو ہے اِبْنَتُوہُ یہ بھی فرق یاد رکھنا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہے عمر وحاز ہی ابناتوہو رکیہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رکیہ ہے عثمان وحاز ہی ابناتوہو زینب اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب ہے عمر وحاز ہی ابناتوہو ام کلسوم اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلسوم ہے صحیح ہے جو امتوہو آئے وہ پپوں کا کہہ رہی ہے ابناتوہو یہاں پہ بیٹی کا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو کل آپ سے یہ پر